لب جہاد کے نام پر اور زمین جہاد اور مزار جہاد اور جارے کنکن جہادوں کے الزام میں مسلمانوں کے اوپر مقدمے قائم کیے جاتے ہیں ان کی شعبہ یاتراؤں میں فصادات ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے پردان منطری خاموش رہتے ہیں لیکن مسلم ملکوں میں جاتے ہیں تو مسجد مسجد دورہ کرتے ہیں کبھی یوہی کی مسجد میں وہ جا رہے ہوتے ہیں کبھی وہ جا رہے ہوتے ہیں ابھی آج وہ الحکیم مسجد قائرہ میں چلے گا ہے وہاں کا ایوارڈ لے گیا اور دلی کی جاوہ مسجد میں کبھی نہیں گئے ہیں کبھی دلی کی جاوہ مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں مسجدیں تڑھوانے والی پارٹی ہیں بھاتی رتہ پارٹی اور آر ایس ایس اور وہاں مسجدوں کا دورہ کر رہے ہیں جہاں سے سب مان کی امید ہو وہاں آپ مسلمانوں کے ہی تیفی ہیں مصر میں سے آپ اسلام کو نکال کے دکھا لیے مصر میں وہی اسلام ہے جو اسلام بھارت میں ہے دنیا کی سب سے بڑی اسلامیک یونیورسٹی جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے جہاں قرآن پر ریسنج کی جاتی ہے جہاں قرآن پر کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ وہی پر ہے اس سب سے سبق چوری سیکھتے کہ مسلمان کتنے ٹولرینٹ ہیں ساری دنیا کی کوئی ہندو کو کیا کسی مسلم ملک سے آج تک بھی جہاں پر ہندو بھائی ہمارے گئے ہیں نوکری کرنے کے لیے پیسہ کبانے کے لیے دولت حاصل کرنے کے لیے اور اپنا روزگار پانے کے لیے جنہیں بھارت میں روزگار نہیں ملتا انہیں مسلم ملکوں میں روزگار ملتا ہے مسلمان ملک کبھی کسی ہندو کو پوجا سے روکا ہے یوے ای جیسے ملک نے مندر بنا کے دے دیا ہندووں کو اور آپ نسجدیں توڑتے ہیں ان سے ایک کہاوت مشہور ہے گھڑ کھائیں گلگلوں سے پریز آپ دیکھئے بھارت کے مسلمانوں کو لے کے انہوں نے کہا ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دوں گا اور ایک ہاتھ میں قرآن اور ہوا کیا پچھلے دنوں ریپورٹ آئی ایک سروے کی کہ ڈیڑھ لاکھ مسلمان ہائر ایڈوکیشن سے باہر ہو رہے ایک ورطبہ تقریباً پیتالیس مسلمانوں نے آئی ایس کا ایکزام کریک کیا تو یہ الزام لگا کہ ایڈوکیشن جہاد کر رہے ہیں UPSC جہاد تو یہ تو بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے دنیا تو اندھی نہیں ہے سب دکھائی دیتا ہے خوب دنیا جانتی ہے کہ گائے کے نام پر لنچنگ ہوتی ہے اور جو انٹر اسٹیٹ باؤنڈریز ہیں وہاں پر گو رکشک نام کے جو گنڈے ہیں جنہاں خود پردائی منتری نے بھی کبھی گنڈا کہا تھا وہ پیسہ وصولی کرتے ہیں لگ جہاد کے نام پر اور زمین جہاد اور مزار جہاد اور جارے کنکن جہادوں کے الزام میں مسلمانوں کے اوپر مقدمے قائم کیے جاتے ہیں کبن اور رائٹ ہوتے ہیں داموں کا ایک اسکول جو اس علاقے کا سب سے بہترین اسکول ہے جس میں وہاں کے غیر مسلم حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سب سے کم قیمت پر آلہ ترین تعلیم دینے والے لوگ ہیں اس اسکول کو ڈی ریکوگنائز کر دیتی ہے مدد پردیش کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نئے اسکولوں کو پرمیشن نہیں دیتی گورنمنٹ ایڈیڈ اسکولوں کو بند کرنے کی سازش کر رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی یہ سب کچھ کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ورکر اس سب ارضامات میں گرفتار بھی ہوتے ہیں اور ان کی شعبہ یاتراؤں میں فسادات ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے پردان منطری خاموش رہتے ہیں لیکن مسلم ملکوں میں جاتے ہیں تو مسجد مسجد دورہ کرتے ہیں کبھی یوہی کی مسجد میں وہ جا رہے ہوتے ہیں کبھی وہ جا رہے ہوتے ہیں ابھی آج وہ الحکیم مسجد قائرہ میں چلے گئے وہاں کا ایوارڈ لے لیا اور دلی کی جعبہ مسجد میں کبھی نہیں گئے ہیں کبھی دلی کی جعبہ مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں کبھی جعبہ مسجد کے آصفی امام بارے میں بھی چلے جاتے ہیں کبھی اس طریقے سے بہت مشہور مسجدیں ہیں کبھی وہ جن مسجدوں پر انہوں نے دعوے کر رکھے ہیں یہاں تو مسجدیں تڑوانے والی پارٹی ہے بہتی ریتہ پارٹی اور آر ایس ایس اور وہاں مسجدوں کا دورہ کر لیں یہ ایک طرح کا دورہ کریکٹر ہے کہ جہاں سے آپ کو کسی یافت کی امید ہو جہاں سے دولت کی امید ہو جہاں سے سبمان کی امید ہو وہاں آپ مسلمانوں کے ہی تیخی ہیں اور جہاں مسلمانوں کے ووٹ کی امید ہو وہاں آپ پس ماندہ کر کے مسلمانوں کی بات کر لیتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں ایک مسلم مقت بھارت بنانے کی پوری کوئی جو آپ کرتے ہیں آپ یوپی میں مسلمانوں آپ کسی بھی سیبلی الیکٹن میں مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیتے پارلیمنٹ میں مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیتے اسلام کو آپ جو ہے وہ برا بلا کہتے ہیں قرآن حکیم کو آپ برا بلا کہتے ہیں آپ ازام نہیں سننا چاہتے ہیں یہاں پر آپ جمعہ کی نمازوں پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں آپ نے نماز پڑھنے کو اس ملک میں جرم بنا رکھا ہے آپ قربانی کرتے وقت آپ کیا سرکلر آپ کی سرکار سرکلر دیتی ہے کہ آپ قربانی نہیں کرنے دے گئے آپ ترانی کی نماز میں کعوریوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کعوریے اس پر انگامہ کرتے ہیں آپ مسلمانوں کے تہواروں کو برباد کرنے کی کوچش کرتے ہیں مسلمانوں کی عبادتوں کو برباد کرنے کی کوچش کرتے ہیں آپ سپرم کورڈ میں مقدمہ ڈالتے ہیں کہ چھبیس آیتوں کو قرآن سے نکالا جائے آپ قرآن پہ پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں آپ یونیفارم سیویل کورڈ کی جب بھی بحث کرتے ہیں تو اس میں آپ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے انہیریٹنس کے سسٹم کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں آپ ٹریپل طلاف کو ٹارگٹ کرتے ہیں آپ جائدادوں آپ متبنہ کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں آپ اسلام کی کون سی چیز ہے آر ایس اس کے لوگ جب کبھی زبان کھولتے ہیں اسلام کے خلاف بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام جب تک موجود ہے اور قرآن موجود ہے امن قائب نہیں ہو سکتا تو مصر میں سے آپ اسلام کو نکال کے دکھا لیے مصر میں وہی اسلام ہے جو اسلام بھارت میں ہے دنیا کی سب سے بڑی اسلامیک یونیورسٹی اللہ ذر جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے جہاں قرآن پر ریسرچ کی جاتی ہے جہاں قرآن پر کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ وہی پر ہے لیکن ایک سوال یہ ہے کہ وہی موجود جی کو سمان ملتا ہے حالانکہ امریکہ وہ جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں سوال ملتا ہے سوال یہ ہے کہ موجودی اس سب سے سبق چوری سیکھتے کہ مسلمان کتنے ٹولرنٹ ہیں ساری دنیا کے آج جو غیر مسلم ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ بڑی تعداد میں کاروبار کرتے ہیں مصر کے اندر بھی اس لئے ان کو سمان مل رہا ہے وہاں پر اور کوئی ہندو کو کیا کسی مسلم ملک سے آج تک بھی جہاں پر ہندو بھائی ہمارے گئے ہیں نوکری کرنے کے لئے پیسہ کبانے کے لئے دولت حاصل کرنے کے لئے اور اپنا روزگار پانے کے لئے جنہیں بھارت میں روزگار نہیں ملتا انہیں مسلم ملکوں میں روزگار ملتا ہے اور وہ روزگار کا پیسہ وہاں سے کما کے بھارت کو دیتے ہیں کیرل کا ہائیسٹ فورن ریمیٹنس مسلمان ملکوں سے آتا ہے کیرل میں میکزیمن جو ریمیٹنس ہیں فورن ریمیٹنسی جو انڈیا میں آتے ہیں وہ مسلم ملکوں سے آتے ہیں تو مسلمان ملک کبھی کسی ہندو کو پوجا سے روکا ہے یو اے ای جیسے ملک نے مندر بنا کے دے دیا ہندووں کو اور آپ نسجدیں توٹتے ہیں یہ فرق ہے اسلام کو سبجنا اگر چاہتے ہیں تو ایسے سمجھیں کہ لاکھوں چالیس لاکھ سے زیادہ مسلمان عرب ملکوں میں رہتے ہیں اور میکزیمن مسلم امیگرنٹ عرب ملکوں میں رہتے ہیں ایک ہندو کو کبھی خراش بھی آئی ہو کسی مسلم ملک میں تو مجھے بتائیں میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا حالانکہ پاکستان میں بھی یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا لیکن میں خلیگی ممالک کی بات کر رہا ہوں عرب ملکوں کی بات کر رہا ہوں افریقی ملکوں کی بات کر رہا ہوں میں ان ستاون ملکوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پر اسلام رائد ہے جہاں قرآن کے مطابق حکومتیں چلتی ہیں جہاں شریعت کا نظام چلتا ہے اس شریعت کے نظام والے ملکوں میں کسی عدو کو کوئی خراج آئی ہو تو مجھے بتائیے لیکن رحمانی صاحب رحمانی صاحب سوال یہ بھی ہے کہ پردان منتری موڈی نے خود تو کہا نہیں کہ بھئی مصر والے لوگ مجھے حساس دیں مجھے وہاں بلائیں میں مسجد جانا چاہتا ہوں میں مسجد میں بھومنا چاہتا ہوں یہ سب کچھ تو وہیں سے ہوا ہوگا نا وہاں مسلمان ہیں بھوڑا کمیونٹی ہیں اس نے آفر کیا پردان منتری موڈی وہاں کی مسجد میں چلے گئے بھوڑا کمیونٹی کے بلانے پر وہاں نہیں گئے نہیں مسجد جو دیکھنے گئے مسجد تو وہ بند تھی ہے اس کو کھولا گیا ہے انہی کے زیرے نگرانی ہے تو ان کی زیرے نگرانی اس مسجد کو کھولا ہے تو یہ تو ٹولرینٹ اسلام ہے نا کہ وہ وہاں مسلم ملک ہے انہوں نے بھوڑا بہت چھوٹی سی کمیونٹی ہے مسلمانوں میں سے وہ اس مسجد کا بھی احترام کرتے ہیں یہاں تو خود ہندووں کے کو دلیتوں کو گزنے نہیں دیتے مندیروں کے اندر نہیں گزنے دیتے بہت سارے مندیر ہیں یہاں پر ہندووں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے دلیت ہندووں کو نہیں ہے لیکن ایک چھوٹی سی مائنورٹی مسلم مسلم مائنورٹی وہ ان مسجدوں کا بھی احترام کرتے ہیں اور ان کو کھولتے ہیں یہ سبہ سیکھنا چاہیے میں یہ چاہتا ہوں موڈی بھی گئے ہیں ہمارے پردھان منتری ہیں سممانیت ہوتے ہیں مسلم میں بھی سممانیت ہوئے ہیں دریائے نیل کا جو سب سے بڑا وہاں کا نیل ایوارڈ ہے وہ بھی آج ان کو وہاں پر ملا ہے ان کو سعودی عرب کا بھی سب سے بڑا ایوارڈ ملا ہے انہیں یو ایل میں بھی ایوارڈ ملا ہے مندر کی جگہ بھی ان کو دی گئی ہے اس سے زیادہ ٹولرینٹ اسلام کیا ہوگا کہاں ہوگا کون سا کرسٹین ایوارڈ ان کو آج تک دنیا میں سب سے بڑا دیا ہے کون سا پوپ نے بلا کے ان کو آج تک ایوارڈ دیا ہے کون سا یہودیوں کا سب سے بڑا ایوارڈ ان کو ملا ہے کون سا بدشت ایوارڈ ان کو سب سے بڑا آج تک بلا ہے ذرا مجھے بتائیں لیکن اسلامی ملکوں نے اپنے ملک کے سب سے بڑے ایوارڈ ان کو دیئے ہیں خشامت کے لیے نہیں دیئے ہیں لالچ میں نہیں دیئے ہیں انسیسی صاحب کو انہوں نے یہاں بلایا تھا اس بار ریپبلک پریٹ پہ وہ مہمانے خصوصی سے کیوں بلایا تھا اس لیے بلایا تھا کہ انڈیا اپنے انویسٹمنٹ وہاں کرنا چاہتا ہے اور وہاں کے انویسٹمنٹ یہاں لینا چاہتا ہے یہ تگارتی تعلق ہے یہ دولت کا تعلق ہے دل کا تعلق نہیں ہے تو آپ کونسا تعلق چاہتے ہیں ریمانی صاحب ہم تو دلوں کا تعلق چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ لاکھوں لاکھ غیر مسلم برادران ہمارے امن کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہوئے شریعہ قانون کے تحت رہتے ہوئے قرآنی قانون کے تحت رہتے ہوئے سیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصولوں کے تحت رہتے ہوئے امن کے ساتھ جیتے ہوئے دولت کماتے ہیں تو وہ بھی تجارت کا تعلق ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے موڈی جی کو مسلم ملکوں میں جا کے اور چاہیے کہ یہاں آ کے مسلمانوں کی سیکیورٹی کو انکشور کرے وہ مسلمانوں کو عزت دینا سیکھیں اسلام کو عزت دینا سیکھیں یہ تو سیکھ ان کو وہاں سے کم از کم لے دی چاہیے تب افسوس کی بات یہ ہے کہ موڈی جی نے یہ کچھ سب کچھ نہ تو سعودی عرب میں سیکھا اور نہ یوے ہی میں سیکھا اور اب مصر گئے ہیں پتہ نہیں وہاں بھی سیکھ کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے لیکن سوال تو ان سے امریکہ میں پوچھا گیا اب وہ مسجد مسجد جا رہے ہیں تو مسجد مسجد جانے کا کیا مطلب ہے مسجد مسجد تو غیر ملکوں میں جاتے ہیں نا وہ اپنے ملک کی کتنی مسجدوں میں گئے ہیں کیا کسی نے ان کو مسجد میں جانے سے روکا ہے اس ملک میں لاکھوں مسجدیں ہیں اور ان لاکھوں مسجدوں میں لاکھوں غیر مسلم روز آنا جاتے ہیں آج بھی آپ دلی کی جانا مسجد چلے جائیے ہزاروں لوگ آپ کو غیر مسلم دکھائے دے جائیں گے کسی نے کبھی آج تک کسی مسجد میں بھارت کے اردر کسی غیر مسلم کو جاتے ہوئے روکا ہے کسی کے ساتھ کوئی برتمیزی ہوئی ہے کسی کے ساتھ کوئی اپریے گھٹنا گھٹی ہے لاکھوں غیر مسلم جاتے ہیں آج بھی بھارت کی مسجدوں میں پردامنطری جی کیوں نہیں جاتے بوروں کے ہاں ان کے جماعت خانے میں گئے ہیں وہ ٹھیک ہے بورا ایک چھوٹی سی بارت کی بہت چند لاکھ لوگوں پر مشتمل ایک کمیونٹی ہے گئے بہت اچھے بات جانا چاہیے لیکن اور بھی مسجد ہیں شیوک کی مسجدوں میں بھی جانا چاہیے دار علوم دیوبن بھی جانا چاہیے مزائر علوم بھی جانا چاہیے اٹھارہ سو چھپن کا ڈیڑھ سو سال پرانا اتنی بڑی سیمنری ہے جہاں کئی وزیر آدم جا چکے ہیں موڈی تھی کیوں نہیں گئے آج تک نجوے میں کیوں نہیں گئے موڈی تھی آج تک جانے سے کیا بدل جائے گا پیغام جائے گا محبت کا اپنایت کا جو نعرہ وہ لگاتے ہیں جو جملہ وہ بولتے ہیں سب کا ساتھ سب کا بشواس سب کا نکاس سب کا پریاس اس کو ایک عملی صورت ملے گی اگر وہ جاتے ہیں اور ان کے وہ لوگ جو بدبانگی کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو قتل کرتے ہیں جو گالی دیتے ہیں جو ہیٹ سپیٹیز کرتے ہیں جو درم سنسن مناپد کرتے ہیں جو تلوارے باڑھتے ہیں جو ترچور باڑھتے ہیں جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں کچھ لوگ جنہوں نے قرآن کو آج سے بیس سال پہلے یہاں جلایا تھا ان لوگوں کو ایک سبق ملے گا ان کو سزائے دیں تب معلوم ہوگا ہم کوئی فرق نہیں پڑتا بی جے پی سے اور کاغریس سے اور اس سے ہم کو اگر بی جے پی سے کوئی پابلپ ہے تو صرف اتنی ہے کہ بی جے پی ایک انٹی مسلم ہی نہیں انٹی اسلام ایک قوت بن کے اس ملک میں بڑی ہے کھڑی ہوئی ہے اور اس کا یہ انٹی اسلامک اٹیٹیوڈ مسلمانوں کو بی جے پی سے دور رکھتا ہے وہ محبت کا اظہار کریں اسلام کے ساتھ اپنایت اور روایت اور اس کے قبول کرنے سے مرات اس کے احترام کرنے کا کوئی انڈیا وہ دیں کہ ہم اسلام کا بھی احترام کرتے ہیں تو مسلمان بی جے پی کی جانب دیکھنا کیوں کرے گا لیکن جب بھی سوال پوچھا جاتا ہے تو امریکہ جیسی کنٹیو سے پوچھا جاتا ہے جب بھی ہون رائٹس کی بات ہوتی ہے لیکن اسلامی ملک سے ایسی کوئی آواز نہیں آتا وہاں سے کوئی سوال کیوں نہیں پوچھتا سوائے ایک آت بار قطر سے اس طرح کی کوئی آواز آتا ہے قطر نہیں کشمیر کو لے کے سوالات اوائیسی کے کب نے اٹھائے بابری مسجد کو لے کے کیا اوائیسی پہ ریزولوشن نہیں آئے مسلم ملکوں نے سوال اٹھائے ہیں ایسی بات نہیں ہیں اور ہیومن رائٹس کو لے کے اوائیسی میں کئی ریزولوشن آ چکے ہیں اس کی یہاں پبلیسیٹی نہیں ہوتی چونکہ پبلیسیٹی یہاں یہ ٹور مینجمنٹ یہ ایونٹ مینجمنٹ تو پی آر کمپنیز اور انڈیا کا میڈیا کرتا ہے تو یہ انڈیا میڈیا جب اوائیسی میں ریزولوشن پاس ہوتا ہے تو کریٹیسیزم دیتا ہے جو یہاں کے سچے واقعات ہیں ان پر جب کریٹیسیزم مسلم ملک سے آتا ہے آج آپ ترکی کو اپنا مخالف کیوں سمجھتے ہیں سکسٹین بلین ڈالر کا کاروبار ہے ترکی سے بارت کا لیکن اس کے باوجود آپ ترکی کو اپنی مخالفت میں بات کرتے ہیں آپ فلسطینیوں کی مخالفت میں بات کرتے ہیں جبکہ دنیا کی سب سے مظلوم قوم اس وقت فلسطینی ہیں نائنٹی پرسنٹ فلسطینی اپنے ملک سے باہر ایک ریفیوجی کی ہے اور آپ اسرائیل کی تعریف کرتے ہیں اور ان فلسطینیوں کی حمایت نہیں کرتے تو آج اگر امریکہ چکے ہیومن رائٹ ووچ کے سب سے بڑی اس وقت ایک کنٹری ہے وہاں پر جو ریپورٹ آتی ہیں امریکہ میں یا یونایٹنٹری ایجنز میں یا اس قسم کے دوسرے ملکوں میں تو ان کے پاس ایک نیٹورک ہے تو ریلیجیس فریڈم میں اینڈیا کا کتنے نیچے گر گیا لیبر لا Wowز میں اینڈیا کتنے نیچے گر گیا پرس فریڈم کے نام پر اینڈیا کتنا نیچے گر گیا وومن رائٹس کے نام پر اینڈیا کا غراف کتنے نیچے گر گیا یہ ریپورٹھ کہاں سے آتی ہیں یہ ریپورٹھ آتی ہیں ساری کی ساری امریکہ سے آتی ہیں یورپ سے آتی ہیں ان کے جو واج گروپس ہیں انہی کے ہاں سے آتی ہیں اور ان کو ساری دنیا ایکسپٹ کرتی ہے تو سوال بھی وہیں اٹھے گا اور یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے جسے یاد لگا چاہیے ایک جنرلسٹ جس کو والسٹریٹ جنرل والسٹریٹ جنرل کی جو پدرکار تھیں میسیس ستیقی جنہوں نے وہ سوال کیا ان کو سوال کرنے کی اجازت کس نے دی کس نے دی وہ اجازت بائیڈن ایڈمیسٹیشن نے دی تھی وہ سب کو معلوم تھا کہ کیا سوال کریں گی اچھے سے معلوم تھا ریپورٹس آ چکی تھے باہر پروٹیسٹ ہو رہے تھے میمرانہ پارلمنٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے وہاں کے امریکہ کے ان سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے جو بائیڈن سے ڈیمانڈ کی گئی کہ ان سے ریلیگس فریڈم کو لے کے سوال پوچھا جانا چاہیے وہ اس پہ خاموش رہے لیکن سٹیٹیجیکلی اسی بائیڈن ایڈمیسٹیشن نے یہی وائٹ ہاؤس کے پریس ریپورٹمنٹ نے ایک ایسی جنرلسٹ کو موقع دیا جو یہ سوال کر سکے اس کا کیا مطلب ہے موقع دیا کی استعمال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریس کانفرنس جس پر ساری دنیا نظرے گڑھائے بیٹھی تھی اس پریس کانفرنس میں اس سوال کے کرنے کی اجازت امریکن ایڈمیسٹیشن نے دے کے پردان منطری موڈی جی کو یہ میسیج دیا ہے کہ ہم آنکھیں بند کیے نہیں بیٹھے ہیں یہ سوال ہم تم سے ساری دنیا کے سامنے پوچھ سکتے ہیں اور پوچھ لیا گیا ہے اب جیسے مصر میں موڈی جی مسجد مسجد جا رہے ہیں مفتی آزم سے مل رہے ہیں تو اب کیا یہ چھوی میں کچھ بدلاؤ ہوگا کچھ چیزیں بدلیں گی یہاں اس کا کیا اثر پڑے گا دیکھیں یہ تو ان کے ایٹیٹیوٹ پر دیپینڈ کرتا ہے وزیر آزم کا واپسی کے بعد کیا ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے یہ اس پر دیپینڈ کرے گا UAE میں گئے تھے وہاں سے سممان لیا تھا مندر کی زمین لے کر آئے تھے مندر کا ایروگریشن گیا تھا یہاں آنے کے بعد کیا فرق پڑا کنگ فیصل ایوارڈ لیا انہوں نے سعودی عرب سے یہاں آنے کے بعد کیا فرق پڑا آپ کیا کیوں سمجھتے ہیں کہ جو وزیر آزم ہے ایک ایڈیولوجیکل گروپ کے نمائند ہیں رسز ایک ایڈیولوجیکل گروپ ہے رسز انٹی مسلم انٹی اسلام بنیادوں پر بنیوی سو سال قرآنی ایک تنظیم ہے جو اس ملک میں مسلمانوں کے وجود کو نہیں دیکھنا چاہتی یہاں مسجدیں نہیں دیکھنا چاہتی یہاں مزار نہیں دیکھنا چاہتی امام باڑے نہیں دیکھنا چاہتی ازان نہیں سننا چاہتی نماز نہیں دیکھنا چاہتی وہ ارگنائزیشن ہے رسز اور اس کے نمائندے وزیر آزم ہیں آپ کو لگتا ہے ان کے ایٹیٹیوڈ پہ کوئی فرق پڑے گا وہ بھی اس وقت جبکہ دوہزار چوبیس میں الیکشن ہونے والا ہے آپ سے آٹھ نو مہینے کے بعد ان کے ایٹیٹیوڈ پہ فرق پڑے گا نہیں پڑے گا ایک آخری سوال کہ یہ جو مصر کا دورہ ہے وزیر آزم کا اور بہت سارے انہوں نے معایدے بھی کیے وہاں پر کیا نکل کر آئے گا اس سے کیا کتنا پوزیٹیوڈ ہوگا بھارت کے لیے اندوستانی مسلمانوں کے لیے ہمارے اس پورے خطے کے لیے دیکھیں ان کی ایٹی انڈسٹری کا کو لے کے ان کو بھی ضرورت ہے مصر کو بھی یہ دو ملکوں کے بیچ کا معاملہ ہے اس کا مذہب سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے یہ ایک سیبولیزم ہے کہ وہ وہاں کی مسجد میں جا رہے ہیں وہاں کی سرکار طے کرتی ہے کہ آپ کو کہاں کہا جانا ہے اس کے تحت وہ وہاں بھی جا رہے ہیں وہ منع نہیں کر سکتے وہاں اگر آپ ٹوپی بھی بھول دیتے ہیں جب مسجد جا رہے ہیں تو مسجد جا رہے ہیں تو پردان مسجد کی کوئی ٹوپی بھی بھول دینی چاہیے تھے نا مسجد کے سمان میں کہ آپ سر لوگ جو ہے مسجد میں تو جاتے ہیں تو سر پر رومال ڈک کے جاتے ہیں آپ کسی گردوارے میں جائیے کسی گردوارے میں چلے جائیے کوئی بھائی کا لائل چلا جائے کوئی خان چلا جائے بغیر سر پر کپڑا رکھے کیا کوئی آدمی گردوارے میں داخل ہو سکتا ہے آپ مسجد جا رہے تھے اس کا احطرام کر رہے تھے تو ذرا ٹوپی بھی بھول دیتے ہیں ٹوپی تو نہیں ہوئی وزیر آزم نے وہاں جا کے اور کسی نے ان کو انسیسٹ بھی نہیں کیا شاید قرآنی بات یاد ہوگی ان کو ایک بار منع کر دیا تھا تو جائیے تھا نا اب تو وہ تو اس وقت کی بات تھی اب تو ان کو سمان مل رہے ہیں وہاں اس سمان میں ٹوپی وڑ دیتے وزیر آزم ٹوپی وڑنے سے مسلمان تو نہیں بن جاتے یہ ان کی بہت ہی قریبی منطری ہے جن کو وزیر آزم اپنے بہت عزیز رکھتے ہیں سمریتی رانی کی انہوں نے بریانکہ گاندی پر ارضام یہ لگایا کہ آپ نماز پڑھ رہی تھی ہے تو جیسے نماز پڑھنا اس ملک میں کوئی جرم ہو اور وزیر آزم نے ان کو کہا نہیں کیا آپ خرافات کہہ رہی ہیں غلط بات مت کہیے جھوٹی بات مت کہیے نہیں کہا وزیر آزم بھی ٹوپی نہیں ہوڑ رہے تو وزیر آزم کا اٹیٹیٹیوٹ صاف ہے کہ وہ رسس جو انٹی اسلامی کارگنیزیشن اور اسلام کا بیج بٹا دینا چاہتی ہے اس کے نمائندے وزیر آزم دو ملکوں کے درمیان تیرارتی تعلقات سائب کرنے کے لیے نئے ہیں ون ون سیچویشن ہے بینا ضرورت کے کچھ چلتا ہے بے تعلق کے چلتے نہیں ہیں سلسلے دنیا تمام ایک ضرورت کا ڈام ہے ضرورتوں کی تکبیل ہے دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے شکریہ